آسکر آنکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں اس پاک ساتھ سے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش و خورم ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجائے کرو گے ہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے منتانی کی جائے بننے جا رہے ہیں جی کیمے کے کٹرس چکن کے تو آپ نے پرس کھائیں ہوں گے لیکن کیمے کے اتنے یمی اور اتنے مزدار کٹرس اپنے راستی طرح اسم اللہ رقمانی سب سے بارکی میں کو میں نباش کریں آپ دیکھ سکتے ہیں سپائسی میں ہاری میرچ چار سے پانچ اتھ سرخ میرچ کوٹی کی ہاف چمچ پالی میرچ ہاف چمچ نمک ہسوے ضرورت پیاس ایک پری سائز کی ٹوپ اور یہاں بریٹ کے دو سلائس اور سیکا تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنی کوٹن کی طرف یہاں میں نے ایک چمچہ آئی لیا ہے اسے میں چھوڑے کر رکھوں گے یہ گرم ہو جائے اور ساتھی میں اس میں ناکین آئٹ کروں گی اور اہیس میں آپ کا رکھے گا سرگا آئی میں مت یوز کیجئے گا سکار دیکھ سکتے ہیں میں نے جسٹ ایک چمچ میں نے ایک سپون دیئے یہ اپنا کیمہ میں ایٹ کر چکیوں اور اسے تقریبا پانچ مینٹ کے لیے فائی کروں گی جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے ہم دیکھ سکتے ہیں پانچ مینٹ فائی کرنے سے یہ اس کا کلر چینج ہو گیا اور یہ کلر چینج کی طرح پان گیا ہے یہ کلر چینج ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ہم ہم ایٹ کرنے رکھیں ہم سپون سرکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک چمچ ہی میں اس میں سرکے کا ایٹ کیا ہے اور ساتھی پیاس تاکہ جو اس کا کچھا پانی پہ وہ نکل جائے ہمیں یہ میکس کریں گے ہمیں دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ اور ہمیں ایٹ نہیں کیا اس میں میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے پھر ہمیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اسے میں پھر ہم کندر مینٹ کے لئے کبھوں میں تاکہ یہ بلکل جائے ہو جائے اور کیمہ اور پیاس کے جو ہے چپنے وہ ختم ہو جائے پاپا اور رسی کے پاک اچھا سا فلیور اس میں شامل ہو جائے یہاں جو ہمیں پیس ہے ہمیں دیکھیں ہمیں نکل کریں گے ہمیں صافت کرنے کے لئے دھڑا سا کیا چاہیں تاکہ یہ صافت ہو جائے ہمیں سکتے ہیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں صافت ہو جائے ہمیں صافت ہوں اجتے ہیں صافت ہونے کے لئے اور ہمیں کھیما بھیート بھی ہو جائے کئیما کا پرس دیکھ رہے ہیں کئیما ہمارا تھنڈا ہو گئے جو کہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھا تھا یہاں امبریٹو جو گے میں نے رکھے تھی میں دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ہے کوئی سوف ہو گئے اس کو اس میں اچھی طرح مکس دریں گے اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھی اس میں کاری مرچے سوک مرچے کٹی وی کاری مرچے چوبے نممہ زیرہ اور دھنگا یہ سب کچھ اس میں ڈال کر اور اس کوئی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے جیسے مکس کر دیں گے اب اس سے ہم کٹلس کی شکل دیں گے نہ دیکھ سکتے ہیں اس دیکھے سے آپ اس ساتھ کے ساتھ پہلے ایک میں اسے ڈیپ کر کر ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بڑی کرم کے ساتھ کور کر دیں گے اور اس دیکھے سے ہم بنا کر سائے رکھ لیں گے رحم دل ہمارے بیپ کر دیں گے اس لئے ہم نے کبرنگ کر دیں گے جی اسے آپ ایک منت تک فریز کر سکتے ہیں جی یہ فریزنڈ ہیں آپ کے سنیکس ہیں اور میں اب اسے فریز کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو ایک بڑی بٹن لے کر سیک کسٹک کو دیکھ اس پر ہم دائیں گے کر اس طریقے سے کچھ میں تو بیسا دیکھیں اور بہت سانی ایک منت تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اتراب بھی نہیں ہوتے جب بھی آپ کا دل جائے فریز سے نکالیں اور اس سے کوئی اچھا میں گیسٹ آجائے چائے کے ساتھ اسے اسے اس کے اوپر پھر اس طریقے سے کچن میں بننے جا رہے ہیں کچن میں مزیدار سے کٹلس اور جسے ایک ماہ تک ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں یہاں فرائی کرنے کے لئے ایٹ کو گرم ہانے کے لئے جانتے ہیں جو کٹلس 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 لیکن کٹلس کٹلس یہ بہت ہی مزید آسی ہے ایسے دیفرنس ٹائب میں اس رو ٹرائی دیجئے گا یہ سنیکس یہ بچوں کو لینڈ یہ دے سکتے یہ شانتی چائے کے ساتھ انہیں ہر ایگنٹ میں بہت مزہ دیں گے یہ بہت ہی مزید کے لئے ہمیں پھرائی کروں گے تاکہ یہ بہت بھی پھکو کریں یہ پاپ کا پھکو کریں گے اور اس سے پاہنے ہی دیکھیں یہ مزید کہ اس سے سارے نکال کریں گے ہماری کیمی کیکٹڈس ہی ہی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہی مزید ہے اور اکنے ایزی ریسپی سوٹ ٹائی کیجئے گا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ